اسلام علیکم آج ہے ہیزلز گلری کی فیفت کلاس تو آج ہم اپنے کورس کو پروپرلی سٹارٹ کریں گے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی کوئی سکیچ بک یا تو پھر آپ خود سے بھی اس طریقے سے ایک الگ سے نوٹس کے لیے بنا سکتے ہیں کوپی سکرین پہ جو آپ کو شو ہو رہی ہے یہ میری سٹوڈنٹ نے اپنے لیے خود بنائی ہے تو ایسے ہی آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں اپنے لیے اس میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کلر ویل سے جس میں سب سے پہلے ہم نے دو ویلز بنائے ہیں فرسٹ جو ہے وہ ہے سکس کلر ویل اور سیکن ہے ہمارے پاس ٹویلو کلر ویل نیچے آپ کو تین سرکلز شو ہو رہے ہوں گے جس میں ہم لوگ پرائمری کلرز یوز کریں گے فرسٹ میں ہم ریڈ کلر یوز کریں گے اس سے نیکسٹ میں ہم بلو کلر یوز کریں گے اور تھرڈ سرکل کو ہم ییلو کلر سے فل کریں گے اس کو کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم لوگ جو تین پرائمری کلر یوز کر رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور انہی تینوں کلرز کو یوز کر کے ہم کون کون سے کلرز اور بنا سکتے ہیں یہ کلر ویل کی پریکٹس آپ کو تین چیزیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہم دو رنگوں کو مکس کر کے ایک نیا رنگ بنا سکتے ہیں ایک رنگ کے منیمم ہم کتنے شیڈز بنا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں کہ آپ نے پینٹ برش کو یوز کیسے کرنا ہے کیونکہ پینٹنگ is all about practice ورنہ یہ چیز تو ہم اورلی بھی بتا سکتے ہیں کہ ریڈ ییلو اور بلو یہ پرائمری کلرز ہیں اور ان کو مکس کرنے سے کون کون سے کلر بنتے ہیں لیکن پینٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں پریکٹس سب سے زیادہ ضروری ہے سٹارٹنگ میں آپ کا ہاتھ کام پے گا لیکن جب آپ روز پریکٹس کریں گے تو آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پینٹنگ میں نیٹنس آ جائے تو آپ کو ڈیلی پریکٹس کرنے پڑے گی روز کچھ نہ کچھ نیا بنانا پڑے گا یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا بنا رہے ہو میٹر کرتی ہے تو صرف ایک چیز کہ آپ بنا رہے ہو سرکلز میں تینوں پرائمری کلرز کرنے کے بعد ہم موو کر رہے ہیں ویلز کی طرف یہاں سکس کلر ویلز کے اندر ہم لوگ تینوں پرائمری کلرز کو اس طریقے سے فل کریں گے کیا ہم لوگ سب سے پہلے ریڈ کلر یوز کریں گے اس کے بعد ہم اگلا جو باکس ہے اس کو بلینک چھوڑ دیں گے اس سے نیکسٹ میں ہم بلو یوز کریں گے Window نیکسٹ ہم لوگ پھر سے خالی چھوڑ دیں گے اور اس سے نیکسٹ میں ہم یلو یوز کریں گے نیکسٹیز ہم نے آپ دیکھنی ہے کہ جو کیسے کلرز ہیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس ریڈ اور بلو ہے اور اس کے درمیان میں ایک باکس خالی ہے تو ریڈ اور بلو کو مکس کرنے سے ہمیں جو کلر ملتا ہے وہ ہوتا ہے پرپل اب یہاں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو سائیڈز والے دونوں کلر ہم نے مکس کرنے ہیں ان کی کوانٹیٹی سیم ہونی چاہیے جتنا ہم نے ریڈ یوز کیا ہے اتنا ہی بلو یوز کرنا ہے ان ریزرٹ جو کلر ہمارے پاس بنا ہے وہ ہم نے اس باکس میں فل کر دینا ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ اور بلو کلر کو مکس کرنے سے ہمیں ملا تھا پرپل کلر اور بلو اور ییلو کو مکس کرنے سے ہمیں ملا تھا گرین کلر اور لاسٹ پہ ہمیں ییلو اور ریڈ کو مکس کرنے سے ملا اورنج کلر اب ان سارے کلرز کو اپنی اپنی جگہ پہ فل کرنے کے بعد ہمارا ویل کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ ہے ہمارا ٹویل کلر ویل نیکسٹ میں بھی ہم اپنے جو پرائمری کلرز ہیں ریڈ بلو اور ییلو ان کو اپنے ویل کے اندر فل کریں گے لیکن اس کے لئے ہم لوگ تین تین باکس کی جو سپیس ہے وہ چھوڑیں گے جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے ریڈ کلر کیا ہے پھر ہم نے تین باکس کی جگہ چھوڑی ہے دن بلو کلر کیا ہے پھر ہم نے تین باکس کی جگہ چھوڑی ہے اور ییلو کلر کیا ہے دین لاسٹ میں ہمارے پاس ییلو اور ریڈ کے درمیان میں بھی تین باکسز کی جگہ خالی رہ گئی ہے اب یہاں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ریڈ اور بلو کو مکس کرنے سے ہمارے پاس بنتا ہے پرپل کلر سب سے پہلے ہم نے لینا ہے سیم کونٹیٹی میں ریڈ کلر اور سیم ہی کونٹیٹی میں بلو کلر ان ریزلٹ ہمارے پاس جو کلر نکل کر آئے گا وہ ہم نے پلیس کرنا ہے جو تین باکسز ہم نے چھوڑے تھے ان میں سے درمیان والے باکس میں اور اس کو ہم نام دیں گے پی ٹو کا جس کا مطلب ہے پرپل شیڈ ٹو اب آپ نے جس پیلٹ کے اوپر یہ پی ٹو شیڈ بنایا ہے اس کے آپ نے کرنا ہے دو حصے اب ایک حصے میں آپ نے ملانا ہے ریڈ کلر اور دوسرے حصے میں آپ نے ملانا ہے بلو کلر جس میں آپ نے ریڈ کلر ملایا ہے اس کو آپ نے ریڈ کلر کے قریب والے باکس میں فل اپ کر دینا ہے اور اس کا نام ہوگا پی ون مینز پرپل شیڈ ون اور جس میں ہم نے بلو کلر ایڈ کیا تھا اس کو آپ نے بلو کلر والی سائیڈ کے جو باکس ہے اس کے اندر فل اپ کر دینا ہے اور اس کا نام ہوگا پی تھری مینز پرپل تھری یہ نیمز جسٹ آپ نے ویل کے لیے یاد رکھنے ہیں یہ کسی اور ٹیکنیک میں یوز نہیں ہوتے اور یہ میری اپنی ٹیکنیک ہے کلرز کو یاد رکھنے کے لیے اور ان کے شیڈز کو یاد رکھنے کے لیے سکرین پہ یہ چیز میں نے آپ کو کلیرلی شو کروا دی ہے سیم اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوں ہیں ہم لوگ بلو اور ییلو کے درمیان کے کلرز کو بھی بنائیں گے اور ان کو نام ہم جی ون جی ٹو جی تھری دیں گے جس گرین کلر میں بلو کلر کو ہم زیادہ ایٹ کریں گے اس کو ہم لوگ بلو کلر کے قریب پلیس کریں گے جس میں بلو اور ییلو برابر کونٹی میں ہوگا وہ درمیان میں پلیس ہوگا اور جس میں ییلو کلر زیادہ ہوگا وہ ییلو کے قریب پلیس ہوگا جب ہم ییلو اور ریڈ کو مکس کریں گے تو ہمارے پاس جو کلر بن کے آئے گا وہ ہوگا اورنج کلر تو اب جس اورنج کلر میں ییلو کلر کی کونٹی زیادہ ہوگی وہ ییلو کے قریب پلیس ہوگا اور جس میں ریڈ کلر کی کونٹی زیادہ ہوگی وہ ریڈ کلر کے کریپ پلیس ہوگا اور جس اورنج کلر میں ییلو اور ریڈ کی برابر کونٹیٹی ہم لوگ ایڈ کریں گے وہ بلکل درمیان میں پلیس ہوگا ان تمام کلرز کو اپنی صحیح جگہ پر پلیس کرنے کے بعد آپ کا ٹویلو کلر ویل بھی ہو جائے گا کمپلیٹ اس کو تھوڑا نیٹ کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر مارکر سے آؤٹلائن کر سکتے ہیں اور ایسے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم منیمم دو کلرز کو یوز کر کے کتنے شیڈز بنا سکتے ہیں ہوپ پھولی آپ کو کلر ویل کی جو ٹیکنیک ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اب ہم جلدی ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ